اور یو ایس نراج کیوں انڈیا سے دوزہ تیس کے اندر جون کے اندر پی اے موڈی کو سٹیٹ ویڈی پر بلائیا گیا اور وہاں پہ پی اے موڈی پریشر ڈالا گیا بہت سی باتیں ہوئی اور ان کو امیت تھی کہ ہم سٹیٹ ویڈی پر بلائیں گے تو پی اے موڈی ہمارے ساتھ نارٹو جوائن کر لیں گے یا نارٹو پلس میں آ جائیں گے پی اے موڈی انصاف بنا کر دیا اس سے یو ایس نراج ہو گیا اس سے کئی باتیں ساف ہو گئی کہ اب ایک ایک نیکسس بن رہا ہے پاکستان اور بھنگلہ دیش کا انڈیا ہے خلاف اور ثبوت تم ملے جب یو ایس نے آئی ایم ایس سے کہا کہ پاکستان کو لون دے دو اور آئی ایم ایس نے پاکستان کو ساتھ بلین ڈالر کا لون دے دیا ساتھ نے انہوں نے یو ایس سے کہا سعودی سے کہا کہ جو آپ کا ان کے پاس لون ہے اس کو رول ایور کر دی کیونکہ ان کا بہت سا لون میچون ہو رہا تھا اور چائدہ نے خود ہی کر دیا تو اس سے کہا کہ پاکستان کے جو لون ملا وہ ملا ڈالر پارہ بلین ہوتا محمد جوریس سے بھنگلہ دیش کے جب یو ایس کے اندر تھے تو ان کی سپیشلی میٹنگ کر آئی گئی ورڈ بینک کے پریزنڈ سے اور سارا کا سارا کام کیے گئے یو ایس کے دوارہ انہوں نے بھنگلہ دیش کو ڈالر تین پوائنٹ پانچ بلین دے دی ہے بغیر کسی محنت کے بغیر کہے آپ کو تین پوائنٹ پانچ بلین دلوا دی ہے یو ایس نے تو اس سے ایک بار پیر ہوتی ہے کہ یو ایس اتنا کیوں سافٹ اپ پاکستان بغیر دیش کی طرف کیونکہ وہ انڈیا کو تارگٹ کرنا چاہتا ہے اپنے بدلہ لینا چاہتا ہے انڈیا سے بہت سی چیزوں کا جیسے ہم دشاہ سے اوئل لے رہے ہیں اس سے بھی وہ نراج ہے جیسے ہم ناٹو کو نہیں جائن کیا یا ناٹو پلس کیوں نہیں جائن کیا یا ہم اس کے پیروں میں کی نہیں کر رہے وہ چاہتا ہے انڈیا کے پیروں میں کر جائے پھر انڈیا جو آپ کا چکر نیک ہے اس کو ہم چائنا سے کہہ کے اس کو چوک کرا دیں گے اب فیک کرنسی کی بات ہے دیکھیں فیک کرنسی کا کام سارٹ ہوا دوزار پانچ میں اور لوگ سوچتے ہیں پاکستان بنا رہا تھا پاکستان نہیں بنا رہا تھا ایکشنی کہا ہے جو ہماری اس طرح پر کرنسی کے اوپر تو سیکرٹ جو ہمارے نوٹ چھپتے تھے نوٹ پر سیکرٹ ٹائگ لگ جاتا تھا وہ کمپری پروپرلی اسٹیبیش بھی نہیں تھی ان کے پاس پوری فیسلیٹ نہیں تھی لیکن کام سٹارٹ کر دیا اور اس کے بعد یہاں پہ فیک کرنسی آری شروع ہو گئی ہم بھی چیک کرتے تھے میں نیپال کے اندر تھا تو دیکھا نیپال کے اندر کرنسی آری روکنے کوشش کی ہم نے کیا کیا پانسو کروڑ وہاں بند کرتی پہلے کرنسی آتی لیے پاکستان سے پھر جب وہاں پہ تھوڑی باش ہو گئی تو یہ کرنسی آری شروع ہو گئی نیپال سے جب نیپال کے اندر پانسو کروڑ پر روٹ پرد ہو گئے تو یہ کرنسی بغلہ دیش کے تھوڑا آئیں شروع ہو گئی کیا لیکن بغلہ دیش کے ساتھ اس طرح پہ بھی جو شیخ حسینہ کا ٹائم تھا شیخ بی این پی لیکن اب بلٹن جرور آ سکتے ہیں بغلہ دیش کی طرح سے جس طرح سے دونوں گورنمنٹیں آپس میں مل رہی ہے جب شیخ مجیبو رحمان یہاں پہ پر پریزنٹ تھے تو انہوں نے جو پرو پاکستانی ایلیمنٹ تھے نہ تو ان کا ایڈمیسٹریشن سے نکالا نہ ان کو آرمی سے نکالا نہ ان کو باقی جگہ سے نکالا جس کی وجہ سے ان کا مرٹر ہو گیا اور بعد میں جو جماعت اسلامی ہیں جس نے پاکستان کی آرمی کو سپورٹ کیا تھا اس نے بڑا ایمپورٹن رول کیا رول پی آگ پلے کیا تھا سیونٹی ورن سے پہلے اور اسی کو اسی نے شیخ مجیبو رحمان کو مارنے کے اندر ایمپورٹن رول پلے کیا تھا اب اس کو بھی جو محمد یونی ساہ انہوں نے جیل سے باہر نکال دیا تو انڈیا کے لیے بڑا خطرہ بنا ہو گیا دونوں طرف سے اور اس کے اندر کیا ہے کہ ایک طرف تو یو ایس جو ان کو اکٹھا کر رہا ہے انڈیا کو ٹارک کرنے کے لیے دوسری دھر لگایا ہے چائنا کیونکہ چائنا کا اپنے انٹریسٹ سرو ہوتا ہے جب سے شیخ خسینہ پاور میں آئی تھی تو چائنا کا بھنگلہ دیش کے اندر انفرنس کم ہو گیا تھا سپیشلی موڈی گیانے کے بعد لیکن ان کے جانے کے بعد یعنی کہ شیخ خسینہ کے جانے کے بعد چائنا کو موقع بلا کہ اپنا انفرنس یہاں پہ بڑا سکے بھنگلہ دیش کے اندر اور اس لیے وہ پاکستان بھنگلہ دیش کے الائنس کرا رہے ہیں اور یہ الائنس کرا رہے ہیں کہ ایک تو ہمارا پاکستان کے ساتھ جو لمبا بارٹر لگتا ہے تین نیزار تین سو تیس کلومیٹر کا وہ پہلے ہمارے آرمی وہاں پہ پوستڈ ہے دوسرا ہمارا چائنا کے ساتھ جو بارٹر لگتا ہے تین نیزار کلومیٹر سے بھی اوپر ہے وہاں پہ بیمباری آرمی کھڑی ہے اب تیسرا ہمارا جو بارٹر اوپن ہو گیا وہاں بھنگلہ دیش کے ساتھ چار ہزار ستانوے کلومیٹر کا مطلب اب یہاں سے بھی ٹیلیس آ سکتے ہیں تو انڈیا کو سب طرف سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ہے تو چائنا کے دورہ تو چائنا تو جلو پسند کرتا کیونکہ نورتھ اس کے ملٹنس کو بھی فڈ کرتا تھا مطلب بھنگلہ دیش پاکستان سے آم لے گا مطلب ان کے ملٹنس جو پاکستان سے نہیں آ پاتے وہ بھنگلہ دیش کے سورے انٹر کریں گے اور نورت اس کو دسترپ کریں گے بھنگلہ دیش سے تو کئی لوگ جو ان کے جو یوٹیوبرز ہیں بھنگلہ دیش وہ بھی ویڈیو بناتے ہیں وہ دکھاتے ہیں صاف کی کتنا ایزی ہے بھنگلہ دیش کی سیما سے آنا ویسے ہم نیپال کی کئی بار بات کرتے ہیں کہ وہاں سے ایزلی آتے لیکن بھنگلہ دیش سے بھی آتے ہیں اور ایزلی اگر وہاں سے کوئی آتنکوادی آ رہے ہیں ممبئی کا حملہ سب کو یاد ہے کہ کس طریقے سے وہ ناو میں آئے تھے یہاں تو ناو کی ضرورت نہیں سیدھا سیدھا آ سکتے ہیں وہاں سے کوکیز ہیں ان لوگ کے پاس ہتھیار پہنچی رہے ہیں چائنہ کے تو یہ تو بھارت کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے اور سیدھا سیدھا یہاں پہ دھمکی دے کے سیدھا موڈی کو اتارنے کی کوشش کی جارہی ہیں موڈی گاہ دیش کو توڑنے ہی کوشش ہے دیکھو چکر نیک پہ انہوں نے بیسی کبجہ کر لیا جتنے بنگلہ دیشی ہیں وہ چکر نیک کو کھیر کے بیٹھے ہیں اور چکر نیک چائنہ کے بارٹر سے بہت دسلیق پڑتا ہے چائنہ جب ڈھوکلان کیا تھا تو ان کا پرپس ہے کہ وہاں پہ ان کا روڈ بن جائے تاکہ ان کی آٹرل ہی وہاں پہنچ جائے اور چکر نیک صرف وہاں سے 30 کلومیٹر دور تھا چکر نیک صرف ہم نے سککر نیک کو مجبورت کر لیا بھٹان میں بھی ہماری فوسز کھڑے ہیں لیکن اب بنگلہ دیش ایک جو مین کٹری ہے یہاں پہ اس سے خطرہ بڑ گیا ہے اور اس سے خطرہ بڑ گیا ہے ہمارے نوٹھیس کو ہمارے پورے انڈیا کو پورے نوٹھیس انڈیا کو چھوڑ کر کے آپ دیکھیں کس جگہ کہاں پہ خطرہ نہیں ہے سب جگہ خطرہ بنا ہوا ہے تو انڈیا کے لئے چنتا کی بات ہے لیکن ساتھ میں ایمپورٹن بات کیا ہے کہ ساتھ میں سپورٹ کون کر رہا ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے یو ایس سپورٹ کر رہا ہے چائنا اور یو ایس کے سپورٹ کرنے سے ایک لگتا ہے کہ یو ایس کا کیا رول ہو سکتا ہے اچھا سوٹ سر ایک اور چیت سامنے آ رہی تھی کہ بانگلہ دیش کو کاٹ کر ایک ہندو دیش بنانے کی بھی بات کی جاری تھی جو مجھے کافی حد تک لگ رہا تھا جسے کی بھارت کی بانگلہ دیش کی طرف کی almost جو مصیبتیں ہیں وہ solve ہو جائیں گی تو کیا اس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے یا صرف وہ افوائیں تھی دیکھیں ایک انٹیلیجنس کا پلان ہے کہ بانگلہ دیش کو دو ٹوڑے کرنے کا دیکھیں مجھے اس کی exact details نہیں پتا میں نے بھی بات سنی ہے اور سنی ہے ریابل لوگوں سے دیکھیں اس ٹائم پہ situation ایسی دی ہے کہ انڈیا اس operation کو launch کر سکے جس پہ کام کر سکے بہت سے بھگلہ دیشی سٹیم پہ انٹر کرنے ہیں ترپڑا سے ترپڑا کے اندر ویجلنس ہے بہت سے ویجلنس رکھی ہے اور بہت سے بھگلہ دیشی سٹیم پہ ساؤک جانے کے چکر میں کیونکہ وہاں پہ جو main کام تھا وہ تھا ان کی انڈسٹری یعنی کہ ان کی جو کپڑا کی انڈسٹری ہے وہ بند ہو چکی ہے تو اب وہاں سے جو کپڑا کے جو انڈسٹری تھی بڑی بڑی انڈسٹری تھی ریمن کیا باقی یا ریلائنس والوں کی وہ ساری کی ساری کمپنیاں بند کر کے وہ انڈیا کے اندر شفٹ کرنے ہیں یو پی کے اندر شفٹ کرنے ہیں اور جو آپ کے بھگلہ دیشی ہیں وہ انڈیا کے اندر انٹر کرتے ہیں جو یہاں پہ ایجینٹ بیٹھے ہیں وہ ان کو ادار کارٹ وغیرہ سارے بنا دیتے ہیں لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے ویسپ انڈر کے اندر تی ایم سی گورنمنٹ ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں کیا ہے کہ جو ساری جو انڈر لائنڈ آرڈ سیشویشن ہیں وہ سٹیٹ گورنمنٹ ڈیل کرتی ہیں سینٹر اس میں انٹرون نہیں کر سکتا یہ ضرور ہے کہ ہم نے بیس کلومیٹر کا ایریا وہ بی ایس ایف کے کنٹرول میں دیا ہوا لیکن بی ایس ایف کتنی لگا سکتے ہیں کیا آپ چالیس لاکھ کی بی ایس ایف لگا دیں ایک کروڑ کی لگا دیں کتنی لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں ہمارا جو بارٹر لگتا وہ لگتا ہے چارزار ستانویں کلومیٹر کا بھگلہ دیش کے ساتھ جبکہ بارٹر کے فنسنگ کر دی گئی ہے موڈی کہنے کے بعد لیکن پھر بھی بہت سا ایری ایسا ہے جہاں پہ فنسنگ نہیں ہو سکتی مارشیس ہیں چاہوان ریبر جاتی ہیں انڈیا سے بھگلہ دیش کے اندر تو وہاں پہ فنسنگ نہیں ہو سکتی دکت یہ ہے پھر یہاں پہ مطلب آپ دیکھیں جہاں پہ بھگلہ ہمارا جو بی ایسا کا لوگ کھڑے ہوں گے کوئی یہ تو ہے نہیں کہ دو آدمی کھڑے ہو جائیں گے آپ کو پوری کی پوری فورس لگانی پڑے گی کم سے کم جہاں پہ ان کی چوکی ہوگی وہاں پہ بیس پچھے ساتھ بھی تو ہوں گے کوئی وہاں پہ ان پہ اٹیک کر دیں جو جہاں تھی اٹیک کر سکتا ہے ان کے اوپر جو سمگلز ہیں وہ ٹیک کر سکتے ہیں انہوں نے کم سے کم ڈھائی سوڈ قریب یہاں پہ پوسٹ نہیں کھونی ہیں بھگلہ دیش کے پورٹ پہ یہ بھگلہ دیش کے انسیڈنٹ سے پہلے اور جو بی ایس ایف کی یہاں ڈپلائیمنٹ تھی وہ ڈبل کرتی گئی ہے لیکن تب بھی وہاں سے لوگ انٹر کر رہے ہیں دیکھیں بہت سے ورکرس وہاں سے انٹر کر چکے ہیں ابھی کہایا کہ آپ کو مہراشتہ کے اندر بومبے کے اندر ساتھ لڑگیاں پکڑی گئی جو وہاں پہ آئی ہوئی تھی بھگلہ دیش سے کام کر رہی تھی گھروں کے اندر جب ریموٹ آئی تو بجلے سالون ان کو پکڑا ایک لڑکی تو وہ پول سٹار پول سٹار ہے وہ فلمیں بناتی ہے تو وہ ہے پھر چار روگی اور بھگلہ دیش پکڑے گئے ترپرہ کے اندر ترپرہ کا جو وہ پہلے رولر تھے انہوں نے کہا ہم یہاں پر پورے الارٹ ہیں اور بنگلہ دیش سربائیو نہیں کر سکتے اندیا کے بغیر لیکن کچھ بھی کہو اگر یو ایس سپورٹ کر رہا ہے بنگلہ دیش کو لیکن بنگلہ دیش یہ ایک نامی کو یو ایس کا بھی پاپ پپ نہیں کر پائے گا لیکن میر ان کا کام کا گارمنٹ کی اندرسٹی وہ ساری فیل ہو گئی ہے دوبارہ وہ پکپ نہیں کرے گی ڈیزل چاہیے سے وہ بھی اندیا نے بند کر دیا ان کو ڈیزل اب تمہیں ہی دیں گے انڈیا ان سے ٹریڈ کر رہا ہے لیکن انڈیا ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں دے رہا کیسے ڈال آٹا چاوال گھی بغیرہ اندرہ اس سے کہا کہ بنگلہ دیش کے اندر چیزیں وہ 60% costly ہوگی مہنگی ہوگی لیکن جب بنگلہ دیش کا انٹی انڈیا سٹالز ہے اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا کو اور کچھ کام بھی کرنا پڑے گا یہاں پہ نیچلی بات ہے جیسے مکتی بھائی نہیں بنائی تھی اس ریکن کی فورس بنانی پڑے گی لوکل لوگوں کو وہاں پہ انڈیا کرنا پڑے گا اس کے اندر کوئی انڈر کرتا تو اس کے پر کیا ایکشن ہو سکتا لیکن مین پرابلم آتی ہے آپ کا پیس پنگول جب تک پیس پنگول کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ آپ کی ایسی فورس بنے گی نہیں یہ ضرور ہے کہ ہم نے کافی سمگلنگ روگ دی جیسے آپ سے بیس لاکھ سمگل ہوتی تھی مغلہ دیش ہر ایک سال وہ گھٹ کر کے دو لاکھ ہو گئی ہیں لیکن بی ایس 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 کتنا کام کرے لوگ سوچنا کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہم بارڈر میں کیسے لوپ اور بند کریں دیکھیں اتنا آسان کام نہیں ہوتا ابھی ہم نے فینسنگ کا کام سٹارٹ کیا ہے میان مار کے بارڈر پہ سولہ سو تر تالیس کلی میٹر کا بارڈر لگتا ہمارا میان مار سے اور اس کے بردے کھرچہ آرہا وہ آرہا ایک اتیس ہزار کروڑ کا فینسنگ کے ساتھ وہاں پہ روڈ گنانا پڑتا ہے یعنی کہ فینسنگ کے پیرلال روڈ گنا پڑتا ہے جہاں سے بی ایس ایف یا پیرا منٹر کے فورسز گھوم سکے پھر کیمرہ لگیں گے ان کے منٹرنگ کے لئے وہاں پہ سپیشل لوگ بیٹھیں گے اور سنسی جگہ پہ کیمرہ لگا کر کہ وہاں پہ لوگ بیٹھیں گے فینسنگ تو کوئی کاٹ بھی سکتا ہے جو ہماری پاکستان کے ساتھ فینسنگ لگی ہے تو وہاں پہ تو کاٹ کے بھی آ سکتا ہے بھگلا جیسے کیسے آتے ہیں فینسنگ لگی ہوئی ہے پھر کاٹ کے آ جاتے ہیں تو کام ڈیفکلٹ ہے مشکل ہے لیکن کام کیا جا رہا ہے دیش کے سرکشن کے لئے یہ موڈی کر رہے ہیں ہمیں شاہ بھی کر رہے ہیں اس پر بڑے مضبوطی سے کام کر رہے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز وہ بھی الیٹ ہے لیکن دشمن اس تیم پہ اکٹھے ہو چکے ہیں دوست بھی دشمن سے جا کے بل چکے ہیں اگر جو بائیڈن کی گورنمنٹ چلی جاتی اور ٹرم کی آتی تو انڈیا کو اس سپورٹ ملے گی اگر دوسری بات ہے اور دوسری بات ہے ورڈ میں سیچویشن خراب ہو رہی ہے ورڈ بار ہونے کی پوری تیاری کر رہی ہے کیونکہ اس تیم پہ رشیہ جا رہا ہے اران سے سپورٹ اس کو سپورٹ میں آ رہا ہے اور اس سے ورڈ بار کی پوری تیاری ہو سکتی ہے اور ریسپونسیبل کون ہوگا چلیے تو مطلب بھارت آگر ویسے دیکھا جائے تو چاروں طرف سے بھارت نے کافی دس سالوں میں اتنی اچھی سیچویشن بنائی تھی کہ وہاں سے جو انفلٹریشن تھی وہ کم ہو گئی تھی لیکن اب وہ پھر سے اس کو پاپ کیا جا رہا ہے امریکہ کے دورے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو ہاپ فولی اس کے اوپر سرکار کام کر رہی ہوگی اور اس کو جلدی ہی دبا دیا جائے گا اور بھارت کے جو بھارتی ہیں بھارت میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی سرکشہ کے لیے پورے اپائی کیے جائیں گے بہت بہت دنیاوات سوچ سر آنے کے لیے اور ساری جانکاری ساجہ کرنے کے لیے جائے ہن جائے بھارت جائے شیر رہا جائے شیر رہا